خواتین و حضرات انفیکشن کنٹرل سسائیٹی آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے آپ کی تندرستی کے لیے مختلف مضامین پیش کر رہی ہے جس کو آپ سن کر اور اس سے استفادہ حاصل کر کے آپ اپنی زندگی کو مختلف مسائل سے مختلف مسئیبتوں سے بچا سکتے ہیں ہم آج آپ کو سٹوک کے بارے میں بتائیں گے جس سٹوک جو ہے وہ کیا ہے اور سٹوک جو کہ ایک میڈیکل ایمیرزنسی ہے یعنی کہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر بہت سیریس مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو سٹوک کو پہلے جو ہے سریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ کہا جاتا تھا سریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ جو فون کی سپلائی ہے وہ دماغ کو کم ہو جانے کی وجہ سے مسائل جو پیدا ہوئے اس کو سٹوک کہا جاتا ہے اسٹوک کی ڈیفینیشن جو ہے ورلڈ ہیٹ آرگنائزیشن نے نائنٹین سیونٹی میں جو بنائی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے انگلیش میں بتاتا ہوں پھر آپ کو اور دو میں بتاؤں گا اس کو کہ نیرولوجیکل ڈیفیسٹ نیرولوجیکل ڈیفیسٹ آف کارڈیو واسکولر کاز دیٹ پرسسٹ بیانڈ ٹونٹی فور اوورس اور انٹرپٹیڈ بائی ڈیتھ ویدن ٹونٹی فور اوورس یعنی کہ نیرولوجیکل ڈیفیسٹ یعنی کہ سیریورل یعنی دماغی نظام کے اندر کمی واقع ہو جانا اور اس کے جو مسائل پیدا ہو جانا وہ چوبیس گھنٹے تک پرسسٹ کریں یا پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ ڈیفینیشن جو ہے ڈیو و اے چو کی طرف سے ہمیں بتائی گئی کارڈیو واسکولر ایکسیڈنٹ یا سٹوک جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے یعنی کہ خون کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے دماغ کے سیل جو ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور وہ جو ہے جب آکسیڈن نہیں ملے گی ان سیلز کو تو وہ ان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے دماغ کے سیلز کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے دماغ کے اندر مختلف سینٹرز ہیں مثال کے طور پر موٹر سینٹر اور سنسری سینٹرز ہیں موٹر سینٹرز کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے جسم کو حکم دیتا ہے اور جو انسان سوچتا ہے اس پر اسی طرح کے حکم جاری ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں یہ کام کرلوں وہ اس کو اٹھنا پڑے گا اور اٹھ کے اس جگہ جانا پڑے گا اور وہ کام کرنا پڑے گا تو جو سوچا جاتا ہے اسی حوالے سے دماغ سے امپلسز جنریٹ ہوتے ہیں اور موٹر جو سینٹرز ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں اور جسم کے ازلات جسم کے مسل حرکت میں آتے ہیں اور انسان کو وہ کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں اسی طرح دوسرا سینسری جو سینٹرز ہیں وہ ہر وقت چاروں طرف سے سینسیشن محسوس کرتے رہتے ہیں اور ان کے حوالے سے جسم کو مختلف حکم جاری کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر ایک انسان ہے لیٹا ہوا ہے اور ایک مچھر اس کو کارتا ہے یا مچھر آکے اس کے اوپر یعنی کہ حملہ کرتا ہے یا اس کے اوپر بھرمناتا ہے تو فوراں ہی انسان کا یعنی کہ سینسیشن جو ہے پہنچے گی دماغ کو اور دماغ جو ہے فوراں حکم دے گا کہ اس جگہ پر جو ہے مچھر نے کارتا ہے اور اس جگہ جو ہے نا اس کو یا مچھر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے تو فوراں مسلس جو ہے نا عمل میں آئیں گے اور اس چیز کو ہٹا دیں گے اور اس جگہ کو اس مشکل کو آسان کر دیں گے یعنی کہ یہ آپ کو فنکشن بتایا ہے میں نے اور اس کے حوالے سے ہم یہ بتائیں گے کہ جب خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے یا لوس ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے برین کے سیل جو ہے برین کے سینٹر جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہوتی ہے جس پورشن کی ڈیتھ ہوتی ہے اس پر فالج یعنی پرالیسز کا حملہ ہوتا ہے اب یہ جو برین کی جو فنکشن لوس ہے جو بلڈ سپلائی کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں تین اہم وجوہات ہوتی ہیں ایک تو تھرمبوسیس تھرمبوسیس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی خون کی نالی میں خون کی پھٹکی جم جائے اور وہ جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو نا بڑھ کر اور خون کے دورانے خون کے ذریعے دماغ میں جا کے خون کی سپلائی کو روک دے اس طرح ایمبلزم ہے ایمبلزم میں بھی یہی عمل ہے کہ جو تھرمبوس یعنی جو خون کی پھٹکی جمی ہے وہ موبائل ہو کر اور آہستہ آہستہ دماغ میں جا کے خون کی نالی میں رکاوٹ پیدا کرے اور جم جائے اور اس کے بعد خون کی سپلائی بند ہو جائے اور آکسین سپلائی بند ہو جائے تو دماغ کام کرنا بند کر دے گا یعنی وہ سینٹر کام کرنا بند کر دے گا اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ اگر خون کی جو بلڈ سپلائی ہے اس کی جو بلڈ ویسلز ہیں یعنی کہ جو آرٹریز ہیں وہ پھٹ جائیں وہ ڈیمیج ہو جائیں اور اس سے جو نا ہیمبریج ہو جائے تو اس سے بھی یعنی کہ دماغ کے سینٹر کا عمل ختم ہو جائے گا اور وہ بھی ایک اسٹروک کی شکل میں ظاہر ہوگا اسٹروک کے دو قسمیں ہیں یعنی کہ ایک تو سائلنٹ اسٹروک ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی سائنٹ سیمٹم جو ہے نا ڈیولپ نہیں ہوتی اور سائنٹ سیمٹم ڈیولپ نہیں ہوتی یہ صرف ایم آر آئی بر یعنی کہ ایمیجنگ کے اوپر یعنی کہ جو ایک طریقہ کار ہے پوری دماغ کے اگزامنیشن کرنے کا اس کے ذریعے ڈائیگنوزز ہوتی ہے ایک بہت بڑی سٹیڈی کی گئی نائنٹین نائنٹی ایٹ کے اندر جس جو کہ امریکہ میں کی گئی تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ تقریبا 11 ملین افراد کو یعنی کہ اسٹروک کا حملہ ہوا یعنی کہ ایک کروڑ دس لاکھ ایک کروڑ دس لاکھ کو یعنی کہ یہ اسٹروک کا حملہ ہوا جس میں ایک کروڑ دس لاکھ میں یعنی کہ صرف سات لاکھ ستر ہزار جو تھے وہ سمٹومیٹک تھے باقی جو تھے وہ سائلنٹ تھے یعنی کہ بہت بڑی تعداد تقریبا جو ہے زیادہ تعداد جو ہے تقریبا وہ اسمٹومیٹک تھی تو تقریبا یعنی کہ نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ تعداد جو تھی وہ اسمٹومیٹک تھی اور ٹین پرسنٹ سے کم تعداد یعنی کہ جو سائنٹ سمٹم ظاہر ہوئے تو اس سوالے سے ہم بتانا جائیں گے کہ سٹوک کا جو وہ ہے حملہ وہ سائلنٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا جو ہے حملہ جو ہے وہ سمٹومیٹک بھی ہو سکتا ہے اب سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو سٹوک کا جاگر حملہ ہو تو اس کو فوراں یعنی کہ ہسپٹلائز یا فوراں ہسپٹلائز کرنا چاہیے اور فوراں ہی یعنی کہ طبیعی امداد پہنچانی چاہیے کیونکہ اس میں کہا جاتا ہے کہ time is lost life is lost اگر وقت ضائع ہو گیا تو زندگی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ فوری طور پر صحیح جگہ پر مریض کو پہنچنا چاہیے ہونی چاہیے اگر time گزر گیا اور brand کے جو cells ہیں وہ dead ہو گئے تو پھر جو ہے recovery بہت مشکل ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جب بھی اس قسم کے مسائل پیدا ہوں تو فوری طور پر react کر کے فوری طور پر مریض کو ہسپٹلائز کرنا چاہیے اب اس میں جو ہے sign symptom کیا ہوتے ہیں یعنی کہ stroke کے sign symptom جہیں اس میں سب سے جو common ہیں اگر وہ وہ یہ ہیں کہ جس جگہ جس جگہ کی blood supply کم ہوئی ہے یا جس جگہ کی blood supply کا loss ہوا ہے اس جگہ کا function ختم ہو جاتا ہے اب مثال کے طور پر جو ہے جسے motor system ہے جسے جو کے حکم دیتا ہے اور جسم کے اوزلات کو عمل میں لاتا ہے اس کا blood supply کم ہو جائے تو وہ limb یا وہ جو بازو جو ہے وہ جو ہے بلکل کام کرنا بند کر دیتا ہے بعض دفعہ ایک بازو کام کرنا بند کرتا ہے بعض دفعہ دو بازو کام کرتے ہیں بعض دفعہ ایک پورا portion ایک سائیڈ کا یعنی رائٹ سائیڈ کا یا لیفٹ سائیڈ کا پورا portion کام کرنا بند کر دیتا ہے تو اس حوالے سے ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک brain کی ایک پوری portion brain دو حصوں میں بٹا ہوتا ہے رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ تو اگر جسے لیفٹ سائیڈ کی blood supply بند ہو گئی تو رائٹ سائیڈ پہ حملہ ہوگا یعنی رائٹ سائیڈ کا نظام بند ہو جائے گا یا الٹا یعنی نظام ہوتا ہے جسے دماغ کے ایک رائٹ portion ہے ایک لیفٹ portion ہے رائٹ سائیڈ پہ بلٹ سپلائی بند ہو گئی تو لیفٹ سائیڈ کا جسم مفلوج ہو جائے گا لیفٹ سائیڈ کی بلٹ سپلائی بند ہوئی تو رائٹ سائیڈ کا جسم مفلوج ہو جائے گا تو یہ سائن سمٹم ہوتی ہے اس کے علاوہ اور مسائل بھی ہوتے ہیں یعنی سنسری لاؤس بھی ہوتا ہے جس کے اندر سنسیشن فیل نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے کافی مسائل ہوتے ہیں اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ایک اور جو سٹیڈی ہے جو پاکستان کے حوالے سے ہیں اور اس کے کیا سٹیڈی کے کیا تخمین ہیں ایک تخمین کے مطابق پاکستان میں روزانہ چار سو افراد فالج کی وجہ سے ہلاق ہو جاتے ہیں جبکہ اس کی وجہ سے ہونے والی ایٹی فائی پرسنٹ یعنی یہ پچاسی فیصد ہلاکتیں کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں ہوتی ہیں یہ عدد شمار آہ خان یونیسٹری میں فالج کے عالمی دن کے حوالے سے منقد سیمینار میں بتائے گئے آہ خان یونیسٹری کے کنسلٹنٹ نیورولوجس ڈاکٹر محمد واسے نے دنیا بھر اور خصوصاً پاکستان میں فالج کی وجہ سے پڑھنے والے معاشی اور سماجی دباؤں پر روشن ڈالی انہوں نے کہا کہ فالج کی وجہ سے ہونے والی مزوری کی کل تعداد کے ایٹی فائی پرسنٹ واقعات بھی کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں وقوب ورزیر ہوتے ہیں تہام فالج کے مریضوں کی دیکھ پھال اور مطارق زندگی کے خاتمے کے بوائس پاکستان پر جو معاشی بوجھ پڑتا ہے اس کا صحیح اندازہ نہیں جبکہ وسائل کی کمی کا شکار پاکستان جیسے ملک میں سہت کی منصوبہ بندی کے لیے یہ آداد شمار نا گزیر ہیں ڈاکٹر واسے نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے موجودہ آداد شمار سے یہ بات واسے ہو جاتی ہے کہ جنوب جنوبی ایشیائی ممالک یعنی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا میں فالج اور دیگر آسابی امراض کے باعث پڑھنے والے بوجھ میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں فالج کے مریضوں میں خطرے کی کچھ ایسے عوامل موجود ہو سکتے ہیں جن کے متعلق ابھی تک طبی تحقیق نہیں کی گئی اور یہ سب چیزیں ہم آپس میں مشترکہ طور پر حاصل کر کے ایک دوسرے کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں مثال کی طور پر انڈیا میں جو تحقیق ہو رہی ہے اس سے پاکستان میں فائدہ اٹھا جائے سکتا ہے سری لنکا میں تحقیق ہو رہی ہے اس سے دوسرے ممالک میں فائدہ اٹھا جائے سکتا ہے پنگلہ دیش میں جو تحقیق ہو رہی ہے اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو فائدے پہنچا سکتے ہیں جن کے مطالق مطالق ابھی تک تحقیق نہیں کی گئی ان میں حقہ چبانے والے تعم باقو کی مختلف اقسام کیمیائی دور پر صاف کیے گئے مکھن تیل کی کچھ اقسام شامل ہیں جس کے ساتھ کچھ بیماریاں مثلا جوڑوں دل کے امراض ہیپیٹائیڈس بی سی بی فالج کے خطرے میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں ڈاکٹر سرور صدی کے نئے فالج سے بچاؤ کی حکمت عملی پر بات کی انہوں نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر فالج کے خطرے کی بنیادی وجہ ہے اور پاکستان میں 45 سال سے زائد عمر کے 30 فیصد افراد ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے فالج سے تحفظ کی حکمت عملی کو دو عصوں میں بیان کیا جا سکتا ہے اول یہ کہ فالج کی حملے سے بچنے کی کوشش کی جائے اور فالج ہونے کی صورت میں مزید احتیاط کی جائے تاکہ مستقبل میں فالج کے مزید محلق حملوں سے بچا جا سکے ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ صحت من طرز زندگی کیا ہے لائف اسٹائل کو چینج کرنا چاہیے اگر آپ کی اس لائف اسٹائل جو ہے وہ بلکل سیڈیٹری ہے یعنی کام کم کرتے ہیں آفس ورک ہے ٹینشن ہے تو ان سب چیزوں کو چینج کرنا ضروری ہے جس میں کم چکنائی والی خوراک کا استعمال وزن میں کمی اور باقائدی سے ورز شامل ہے جبکہ ثانی اقدامات میں زیابتی یعنی ڈائیبیٹی کی صورت میں خون میں شکر کی مقدار پر مکمل قابو پانا دل کی دھڑکن میں بے قائدی کی صورت میں ڈاکٹر کے زیر نگرانی شریانیوں کی تنگی یعنی کیروٹیڈ شریانیوں کی تنگی کی صورت میں آپریشن شامل ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ تدابیر اختیار کر کے اگلے آٹھ سے دس برس میں ایک کروڑ افراد یعنی دس میلین افراد کی امواد کو روکا جا سکتا ہے تو یہ بہت ہی ایک بہت ہی ایک بہت ہی معلومات فرائم کی گئیں جس کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو اپنے مسائل کو کم کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ احتیاط کر کے ہم اپنی صحت کو صحیح رخ پر ڈال سکتے ہیں